جب کچھ تیکھا اور کچھ چھٹ پٹا کھانے کا من کرے نا تو جھٹ پٹ سے بن جائے گا یہ ہماری بہت ہی اچھی سی ریسپی بہت ہی تیشٹی سی بن کے تیار ہو جائے گی اور کھانے میں ایک دم جائے کے دار مجھے دار آپ لوگ بھی بنائیے اور ٹرائے کیجئے اسلام علیکم کیسے فرینڈ امید کرتی ہوں اچھے سے ہوں گے تو یہ میں نے میدہ لے لیا تھا ڈیڑھ کپ میں نے میدہ لیا ہے اور اس میں میں نے ٹیشٹ کے اکارڈنگ نمک ڈالا ہے بہت زیادہ نمک نہیں ڈالا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے پانی ڈالتے ہوئے ایک اچھا سا ڈو بنا لیں گے اور اسے بہت ہی زیادہ سکت ڈو نہیں ہی بنائیں گے اور نہ ہی میں اسے تھوڑا سا لوس بنائیں گے یعنی کہ یہ نورملی جیسے پوڑی بھیلتے ہیں اس طرح سے ہم آٹا اس کا گون لیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا میں نے اس کاٹا گون لیا میں نے اس میں ایک چمچ بھر کر یعنی کہ ٹی سپون میں نے اس میں آئل ڈالا ہے آئل ڈال کے میں اسے اچھے سے اور گون لوں گی اور جب تک گون لوں گی جب تک یہ تھوڑا سا سافٹ نہ ہو جائے دیکھیں اب ہو گیا ہے تو میں اسے دوسرے برطن میں ٹرانسپر کر کے اسے رکھ دوں گی اب چلتے ہیں دوسرے پروسس کی طرف تو یہ میں نے کچھ سبجیاں لے لی تھی اسے میں نے گریٹ کر لیا ہے تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو میں نے کیا کیا سبجیاں لی ہے تو یہ میں نے لی تھی یہ دیکھیں یہ میں نے سبجیاں لے لی یہ میں نے کیرٹ لیا تھا یہ میں نے بندگو بھی لی ہے یہ سیملہ میرش لی ہے اور میں نے پیاج بھی لیا ہوا تھا تو ان سب کو میں نے اچھے سے گریٹ کر لیا باریک باریک سا گریٹ کرنا ہے تو ان سب کو چلیے ایک بال میں ٹرانسپر کر لیتے ہیں تو یہ بندگو بھی ہے تو اسے میں نے بہت باریک باریک سا گریٹ کیا ہے تو اسے بھی ایک بول میں ڈال لیں گے اور یہ دیکھیں گاجر کو بھی اسی طریقے سے باریک میں نے گریٹ کر لیا تھا اسے بھی ڈال لیں گے اب یہ سملا میج کو بھی اسی میں ڈال لیں گے اب میں نے کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے لیے اسے دس سے پندرہ یا بیس منٹ کے لیے آپ کے پاس جتنا ٹائم ہو تو اسے اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے تو چلیے چلتے ہیں اسے میں نے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اب میں نے ایک سوٹی کپڑا لے لیا ہے اس میں اسے ڈال کے اور اس کا پانی اتنے اچھے سے نچوڑ دیا ہے بلکل نچوڑ دیا ہے دیکھیں پانی کتنا زیادہ سے نکل آیا ہے اور اسے جب تک پانی نکالنا ہے جب تک اس کا سارا پانی نہ نکل جائے بلکل ڈرائے نہ ہو جائے جب تک ہم اسے نچوڑتے رہیں گے یہ بہت ایجلی نکل جائے گا اور یہ دیکھیں کیا کرنا ہے اس کا پانی کو بیش نہیں کرنا اسے ہم دال کے ساتھ سوپ کے ساتھ یا سبجی میں ڈال سکتے ہیں بہت ہی پوشٹی کوئلہ پانی تو اسے جرور استعمال کیجئے گا تو چلیے یہ دیکھیں ہمارا یہ بیٹر بن کر تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا ڈرائے ہو گیا اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے بس اسی طریقے سے ہمیں چاہیے تھا جی ہاں دیکھیں اسی طریقے سے چاہیے تھا مجھے تو اب میں اس میں کیا ڈالوں گے اس میں تھوڑے مسالے اور ڈال دوں گی کیونکہ اسے تھوڑا ٹیش بنا تو میں نے اس میں ہاف شمچ کالی میرش کٹیو بھی میرش ڈال دی ہے اور تھوڑا سا نمک ڈالا کیونکہ نمک ہم پہلے بھی ڈال چکے تھے تو یہ آدھا بال میں نے پانیر اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی چیلی فلیکس یعنی کی ہری میش بھی ڈالی ہے اور تھوڑا سا دھنیا بھی ڈال دیا ہے اور ان سب کو اچھے سے میکس کر لیں گے دیکھیں یہ بال بہت اچھے سے بن رہا ہے ایسا پانی بلکل بھی نہیں ہے تو اب کیا کرنا ہیے میں نے چیز لے لی تھی میزوریلا چیز ہے اسے بھی ڈال دیں گے چیز سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا تو ان سب کو اچھے سے میکس کر لیا ہے اور یہ میں نے چیلی فلیکس بھی ڈال لیا تھوڑا سا سپائسی بنانے کے لیے تو ان سب کو میکس کر کے ایک سائٹ میں رکھتے ہیں پھر چلتے ہیں اپنی ڈو کی طرف کیا حال ہے ہماری ڈو کا دیکھیں ڈو بھی ہمارا 20 سے 25 منٹ تک کی رکھ رہی ہو ہو گیا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ساپٹ ہو گیا تھوڑا ایک بار اور اسے تھوڑا سا مسل لیتے ہیں تو چلیے اب کیا کرتے ہیں چلیے اس کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی لوئیاں بنانا ہے جتنا بڑا ہمیں سائز کا اپنا آکار کا مومو بنانا ہے اسی آکار کے ہم یہ پوڑی بیلنے کے لیے لوئی بنا رہے ہیں جی ہاں تو ہم بنا رہے ہیں آج مومو جی ہاں بلکل مومو بنا رہے ہیں بہت ہی تیشٹی بنتا ہے مومو اور بہت ہی لا جواب بنتا ہے اور آپ کو دیکھتے ہی نا مو میں پانی آ گیا ہوگا آپ نے جو دیکھا ہوگا تو چلیے آج میں آپ کو مومو بنانا بتاتی ہوں تو دیکھیں اس طریقے سے میں چھوٹی چھوٹی لوئیاں اس کی کاٹ لے رہی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے ساری لوئیاں بنا لی ہیں اور اسے ایک بول میں ڈھک کر رکھ دوں گی جتنی بیلی ہیں اتی بیلتی جاؤں گی باقی ساری ڈھک کر رکھتی جاؤں گی اور اسے میں نے تھوڑا سا آئل لگا لیا تھا پٹے پہ کیونکہ یہ چفکی بلکل بھی یہ بہت ایجلی سے دیکھیں بیل جائے گی اسے پوڑی کی طرح سے بیلنا ہے اور یہ دیکھ تھوڑا سا میدہ ہے تو تھوڑا سٹکی ہوتا ہے جتنا بیلو اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے تو میں بار بار اسے بیل لی ہوں اور یہ بار بار جو ہے سکڑ کے چھوٹا ہو جائے تو دیکھیں اتنی تھیکنی سونی چاہیے جتنی میں نے نے آپ کو دکھائی ہے اب دیکھیں اس طریقے سے اسے فولڈ کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو реڈیا میں دکھا رہی ہوں اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے بہت ہی ایزلی سی یہدیکھی اس طریقے سے بن جائے گا اور جو ایکشور آٹا ہم نکال دیں گے یہ دیکھیں میں اس طریقے سے ایکشور آٹا نکال دے رہی ہوں کیونکہ پھر یہ جب ہم اسے بوائل کریں گے تو یہ اچھے سے بوائلنی ہو پائے گا تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے اسے بنا لیا اسی طریقے سے میں سارے مومو بنا لوں گی اور آپ کو دوسری ایک اور بھی ڈیزائن بتاؤں گی تو دیکھیں میں نے یہ اس طریقے سے بنا لیا اور یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سکوائر سائٹ میں اس طریقے سے پوری ملی ہے اب میں نے اسے دوسری سائٹ سے اس طریقے سے تھوڑا تیرچہ کر کے اٹھایا ہے اور دیکھیں اس طریقے سے اسے بنا کے یہ دیکھیں اس طریقے سے تیار کر لیا میرے ایک بڑکو کو سب کو دیچھے زیادہ کو پسomy کریں گے اس طریقے سے چھنی سے اسے کر لیا ہے کیا نا اس طریقے سے یہ جب یہ آئل لگا دیں گے تو بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی اچھے سے ہمارے یہ اچھے سے سٹیم ہوں گے کچھا بن بلکل بھی نہیں رہے گا اس میں تو اس لئے تھوڑا سا آئل جرور لگائیے گا اس کو اوپر مومو سکوپر اب میں اس طریقے سے دیکھیں اس کو پر رکھ دیا پانی بہت اچھے سے بائل ہونے لگا ہے تو میں نے اس کے اپنی جو پلیٹ ہے میں اس کو پر رکھ دوں گی اور اسے ہم اوپر سے کبر کر دیں گے یہ دکھیں اس طریقے سے کبر کر دیں گے اور بلکل بھی ہمیں اس میں بہات بلکل بھی نہیں جانا چاہیے بلکل بھی تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے تو اس لئے میں نے یہ ایک گلاس کی لیٹ لگائی ہے جس میں بلکل بھی پریسر بہار نہیں جائے گا تو یہ دیکھیں ہمیں 10 سے 15 منٹ لگ گئے تھے سٹیم ہونے میں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سٹیم ہو گئے بہت ہی اچھے سے پک گئے تو چلیے اسے نکال لیتی ہوں پلیٹ میں باقی بچے ہیں انہیں بھی اسی طریقے سے ہم اس ٹیم دے دیتے ہیں اور مشنل بہت ہی تیشٹی اور بہت ہی لاجباب بنے تھے چلیے آگے اور بھی بتاتی ہوں میں بہت ہی انٹریسٹنگ سے یہ ہمارے مومز بن کر تیار ہوں گے اور آپ نے اس سے پہلے اس طریقے سے اگر مومز کھائیں ہو تو بتائیے گا بہت ہی تیشٹی بنتے ہیں اگر اس سے پہلے آگا ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہم بھلوگ کوشٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اپنے فیملی اینڈ فرین میں جب رو شیئر کیجئے تو دیکھیں میں نے یہ گرم گرم سا تھا تو میرا تھنڈا پڑھایا تو میرے ہرچی جمی ہوئی ہے تو میرے پاس یہ بٹر ہے تو بٹر کو میں نے اس طریقے سے اس کو پر لگا دیا ہے کیونکہ یہ ملٹیڈ بٹر نہیں تھا مجھے یاد نہیں رہا فریس سے نکالنے کے لئے تو میں نے اس کو پر لگا دیا اس سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا تو دیکھیں باقی بچے ہوئے ہیں تو انہیں بھی میں نے اسی طریقے سے اسٹیم کر لیا ہے تو یہ سارے میں نے اسٹیم کر لیا ہے اس طریقے سے ماشاءاللہ دیکھ کے دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو میں نے اب یہ کڑائی لے لی ہے اور اس طریقے سے دیکھیں کڑائی میں میں نے تھوڑا سا جیرہ ڈالا ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا لیسن کو اس طریقے سے کوٹ لیا تھا کوٹ کے میں نے ڈالا ہے اسے میں نے پیشٹ بھی نہیں بنایا ہے نہ میں نے چاپ کیا ہے تو اسے اچھے سے بھون لیا اب میں نے کیا کرنا ہے یہ ہاف کپ میں نے سملا میش لی تھی اور ہاف کپ میں نے اس میں گاجل دیا لوگ نمی اسے بھاری کٹ کے اسی بھی ڈال کے ساتے کرنا ہے اسے پکانا نہیں ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے سب سے ساتے کرنا ہے بس اور میں نے اس میں پیاش نہیں ڈالی تھی اور میں نے ٹیماٹر بھی ڈال دیا کے لیے cycle کچھ گیز ڈال ہے تو میں نے بچوں کے enzyme شے ہ hence dzps اس ڈال سکتے ہیں اس اس میں پیاش بھی تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے ساتے کر دیا ہے TCena دیکھے ہیں 2 سے1 مرنی جابصہ انٹ ہیں abs میں میں نے بنیگر ڈال دیا ہے وہ نمازد اسے نمازد نے دیکھیں گے اس میں چار چمجھ 3 سے چمچھ چاختہ چوبار جب امرد نے کہا اس سے بھی میکس کر دیکھا س 401 میکس کر لیا شعرف کوئی بہت زیادہ نہیں پکانا ہے بس یہ میں اچھے سیک جو حول کتا ہی سلام آ شدہ تک کہ اس میں کیا کرنا ہے تھوڑا سا منہ نمک ڈال دیا نے اپنی حساب سے ہر کیونکہ بالنمک ہوتا ہے اور چلیacs کیا ہے nuestros لی needed 아무� cook's chile کال دیاih وہ بھی آپ اپ骨ی حسابpling کار ساکتے ہی سی الص opz explodeWatch بھی حساب قراب حریفیل کلائی نمک ملے کے اس میں ڈال دیا ہے کہ کر کے اور اس طریقے سے دیکھیں اور اسے ہمیں اچھی سی فکا لیگے چلی بہت ہی ٹیسٹی سے بہت ہی لاجواب ena USEL s.s.e. بhet ہی ٹری جسے اسے دو سے تیم نیٹے تک پکائیں گے اور یہ دیکھیں ہمیں بہت ہی ٹیسٹ سے کمیں بہت ہی ٹیسٹ ہیörenایاult بٹر ڈالا ہے جی ہاں بٹر سے اس میں اس کا فلیور اتنا اچھا اتنا انہینس ہو کے نکلے گا کہ بہت ہی اچھا سا اس میں بٹر کا فلیور آئے گا اور بہت ہی لا جواب سے بنے گا تو اسے میں ڈھک کے پانچ منٹ تک کی رکھ دوں گی اسی طریقے سے پھر آپ کو سرب کر کے دکھاتی ہو اور یہ ہمارا موموس بہت ہی اچھ سے بن کر تیار ہو گئے بہت ہی لا جواب سے اور بہت ہی ٹیسٹی سے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ کے میں نے اسے سرب کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے سرب کیا ہے اور ماشاء اللہ دیکھ کر ہی آپ کے مومے پانی آ رہا بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ ہمارے موموس بن کر تیار ہیں اور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے فیڈویکس دیجئے اور لائک این شیئر کیجئے کا ویڈیو اچھی لگئے تو دیکھیں کتنے ٹیسٹی سے بہت ہی اچھے سی ہماری موموس بن کر تیار ہو گئے ہیں اب دیکھیں ہم نے اس کو پر تھوڑا سا ہرا کا دھنیا ڈال دیا ہے جو کرشن کے لیے بہت ہی ٹیسٹی سے بہت ہی لاجباب سے بن کر تیار ہیں تو آپ لوگ بھی جرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا تو دیکھیں کتنے اچھے سے لگا تو چلی میں آپ کو اسے کٹ کر کے بھی دکھاتی ہو اس کا اچھا سا ٹیسٹوڑلو کا آپ کو دکھاتی ہو ماشاء اللہ کتنا اچھا سا بنا ہے اندر تک کی بہت ہی جوسی سا اور بھرا ہوا بلکل مسالوں کے ساتھ میں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ٹیسٹ اس میں جو پنیر ڈالا ہے اور چیز ڈالا ہے اس سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا لگا بہت ہی ٹیسٹی اس کا فلیور لگے گا تو آپ لوگ اس طریقے سے جرور ٹرائے کیجئے گا اور دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی اچھا سا جوسی سا بنا ہوا ہے ہمارا یہ موموز تو آپ لوگ بھی جرور ٹرائے کیجئے گا میری طرح جرور بنائیے گا آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا بہت ہی لاجباب لگے گا آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا ہمیں فیڈویک جرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ موموز کی ریسپی کیسی لگی ہے جائیے ٹرائے کیجئے اور ہمیں فیڈویک جرور دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال لگے کھانے میں ایک دم لاجباب بنا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا تو دیکھیں یہ میں نے کچھ پیس ایسے ہی بگر اس کے بچوں کو تھوڑا سا الگ کھانا تھا تو میں نے دونوں طریقے سے یہ بنائے ہیں تو آپ لوگ بھی جرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں فیڈویک دیجئے گا آپ کو کس طریقے سے مومو پسند ہے تو جرور بنائیے ٹرائے کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ پھر ملتے ہیں نیکس ٹریک کے ساتھ بہر ٹیک